ایک بار پھر بات کریں گے شہباز صریف کی مسلم لیگ نون نے شہباز صریف کو ائرپورٹ سے گھر جو بھیجا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے اس پر شدید تنقید کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ شہباز صریف سے درتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریستر وقاس عبریز بہت شکریہ وقاس صاحب آپ کے وقت کا وقاس صاحب بتائیے گا جس طرح سے ایف آئی اے نے شہباز صریف کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا تو کیا کانٹیمٹ آف کورٹ بنتا ہے اس پر دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی سب سے پہلے یہ کہ جو کورٹ کا حکم تھا کیا وہ پروپرلی آرڈر جو تھا وہ ایف آئی اے کو سرک کر دیا گیا تھا چونکہ جب بھی ایسے ایشوز کے اندر یا ایسے کیسز کے اندر ہائی کورٹ کوئی بھی حکم جاری کرتا ہے تو وہ حکم پہلے وزارت داہلہ کو بھیجا جاتا ہے وزارت داہلہ کی پھر یہ ذمہ داری ہے کہ انٹیریئر منسٹری اس حکم کو فردر فارورڈ کرے دریکٹر ایمیگریشن کو یا پھر ڈی جی ایف آئی اے کو تاکہ تمام ائرپورٹس پہ وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جا سکے تاکہ جس ملزم کا نام بلیک لسٹ میں ہے یا پی این آئی ایل کے اندر ہے وہ ریکارڈ اپ ڈیٹ کیا جائے بعد اپیوز پرسن کو کہ جس کا نام بلیک لسٹ میں تھا یا پی این آئی ایل میں تھا اس کو کسی قسم کی سفری دشواری نہ ہو اور اسے ائرپورٹس سے فلائی کرنے سے روکانا جائے یہاں پہ لیگلی اور ٹیکنیکلی ایک چیز دیکھی جائے تو وہ نون لیگ کے پارٹ پہ ایک فلائی یہ تھا کہ جو حکم دیا گیا تھا ایک دن پہلے وہ پراپرلی سرب نہیں کروایا گیا تھا جس کی وجہ سے ایف آئی اے کے ریکارڈ میں جب ایک چیز مجود ہی نہیں ہوگی تو وہاں کے جو ان کے آفیسر ہیں وہ کیسے ایک کسی بھی شخص کے جس کے ہاتھ میں ہائی کورٹ کا آرڈر ہو یا کسی بھی عدالت کا آرڈر ہو اس کو مستند سمجھتے ہو یا اثینٹک سمجھتے ہو کسی شخص کو فلائی کرنے کے لیے اجازہ دے سکتے ہیں لہٰذا فیکچولی لیگلی اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جو ایف آئی اے کا روئیہ تھا وہ اس حد تک درستہ کہ ان کے پاس کوئی کاپی نہیں تھی اس کے پسے پڑدہ حقائق کیا تھے کیا انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا یا سسٹم کے اندر جان بوجھ کے اپ ڈیٹ نہیں کیا اگر اس چیز کو دیکھا جائے اور کل کلہ کورٹ آف لوہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ ریکارڈ اپ ڈیٹ نہیں کیا اور ایف آئی اے کو یہ تمام چیزیں صرف کر دی گئی ہیں تو پھر اس کے بعد کاملان جو آپ نے بات کیا پھر وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی پورشیڈنگ میں چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ آرٹیکل دو سو تین ہائینے پاکستان کا جس کے اندر چھ مینے کی سزا بھی ننسیئٹ کی گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نہیں مانتا یا اٹھ میں انٹرفیر کرتا ہے انٹروین کرتا ہے افسٹرکشن کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں اس ادارے کو یا کسی بھی آفیسر کو شہمینے کی سزا دی جا سکتی ہے یا سرزنس کی جا سکتی ہے لہٰذا لوز مجود ہیں لیکن اگر یہ چیزیں بھی چیزیں تھیں یہ فلوز جو تھے یہ لوپ ہول سے یہ نون لیگ کے وکلا کے پارٹ پہ تھے یا ان کی لیگل ٹیم کے پارٹ پہ تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ایف آئی اے کیمپٹ سے نکل کے یہ ریلائیبیلٹی اور یہ رسپانسیبیلٹی نون لیگ کی جو لیگل ٹیم تھی ان کی کندوں پہ تھی جنہوں نے اجلت کے اندر وہ نوٹیسی سرگ نہیں کروایا اور جو پٹی آئی کے اس وقت سپوکس پرسن ہے فواہ چودری اور ان کے ساتھ شہزاد اکبر کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ہمیں تو پارٹی ہی نہیں بنایا گیا اور تھی سیم ٹائم جب ایک دن پہلے اس جمعے کے دن اس پرسیڈنگ کی گئی اور کیس کی ہیرنگ کی گئی اس میں ایف آئی اے کو بھی پارٹی نہیں بنایا گیا لہٰذا اگر کسی شخص کو یا کسی اہلکار کو یا کسی ادارے کو پارٹی نہ بنایا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ وارڈر مجود ہی نہیں ہے لہذا جو ان کی طرف سے فواہ چودری صاحب کی طرف سے ہی ہیں شہزاد اکبر کی طرف سے جو ایک پلی لی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس وہ وارڈر ہی مجود نہیں تھا تو ہم کیسے انٹیئر منسٹری میں یا ایف آئی اے میں ان کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتے تو کسی حد تک اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ چیزیں کنٹیمٹ آف کوڈ کی پرشیڈنگ سے باہر آ جائیں گی اچھا وقا صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا شہباز شریف کے پاس اس وقت آپشن کیا ہے کیا وہ ایت سے پہلے ملک سے باہر جا سکتے ہیں یا پھر یہ اب جو بھی ہوگا وہ ایت کے بعد ہوگا میں اگر یہ کہوں بطور سٹوڈنٹ آف لا جس لائک تو ٹیک بل بائیانز کہ آپ تمام داروں کو پھر سے کھلوائیں گے چھٹیاں ہو جائیں گی پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں سپیشلی پی ٹی اے کی طرف سے اور عام آدمی بھی آرڈنی سٹیزن بھی یہ کہے گا کہ کیا اگر پاکستان کا کوئی عام شہری ہوتا تو اس کے لیے بھی اسی طرح دارے کھول دیے جاتے اگر وہ اپلیکیشن دیتا کہ اسے بھی جانے دیا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل ٹونٹی فائم جو قویلٹی آف سٹیزن کی بات کرتا ہے آرٹیکل پانچ جو ہے اور چار جو ہے جو کہ تمام شہریوں کے لیے ایکور رائٹس کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کی وائلیشن ہوگی یہ الٹرا وائر ہوگا کانسٹویشن کے فنڈامینڈل رائٹس پاکستان کے تمام شہریوں کے بنا دی ہے کوک کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں گورنمنٹ جو ہے یا گورنمنٹ کی ادارے بالکل رسک نہیں لیں گے کہ وہ دوبارہ سے ایک کل اپنے آفیسز کھولیں کرونا ہے لاغ ڈاؤن ہے آفیسز بند ہیں عدالتے بند ہیں اگر کوئی بھی چیز چیلنج کی جائے گی تو نیکسٹ منڈے کو کی جائے گی نیکسٹ ورکنگ ڈے جو کہ سیونٹین میرے حالی فائم ناٹ رانگ تو سیونٹین میں ہی ہے جب دوبارہ یہ لوگ اپنی اپلیکیشن کو موو کریں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اید شباز شریف صاحب کو لیگلی دیکھا جائے اس لیگل سیچویشن میں یہ سرکمسنٹانسیز میں تو اید وہ پاکستان میں ہی گزاریں گے اس کے بعد وہ جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی بھی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں وہ اپنی جتنی بھی جیکشنز سوالے سے اور وقاس ایک اور بات بھی بتا دیجئے گا حکومت کے پاس اس وقت کیا کیا آپشن موجود ہیں کیا حکومت روک سکتی ہے کہ اید کے بعد بھی شباز شریف ملک سے باہر نہ جائیں بلکل حکومت کے پاس دیکھیں گورنمنٹ کے پاس وہ تمام تر فٹیجز موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس اپجیکشنز کے لیے وہ کوٹ آف لاؤ میں اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ شباز شریف صاحب ایک کیس کے اندر گرینٹر بھی ہیں جو ان کے بھائی جو ہے آٹھ ہفتے کے لیے ان کو زمانت دی گئی اور وہ پھر واپس پاکستان نہیں آئے اس چیز کی کیا گرنٹی ہے کہ اگر شباز شریف صاحب جاتے ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے پلی لی جا سکتی ہے کہ اگر شباز شریف صاحب جاتے ہیں اور وہ واپس نہیں آتے تو رمضان شگر ملک کیس آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور یہ جو منی لانڈرنگ اور ٹیٹیز کا کیس ہے اور آمدنگ سے زیادہ ساسوں کا کہ وہ اس کیس میں دوبارہ واپس آئیں گے تو گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ بھی سٹرانگ فوٹیجز ہیں اور یہ بھی انٹیسپیٹ گیا جا سکتا ہے گورنمنٹ یہ دلائل دے کہ ان کا نام ہم ای سی ایل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور عدالت سے صدا کرے کہ جب تک ان کے کیسیز ہتم نہیں ہوتے ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں کروایا جائے اور ان کے برونے ملک جانے کی زیادہ نہ دی جائے لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ آپ نے دیکھا کہ کامران ان کے حلاف آشیانہ ہوسنگ سوسائٹی کا کیس ہے رمضان شگر مل کا کیس اور مجودہ کیس کے اندر بھی جو کہ آمدنگ سے زیادہ ساسے اور ٹی ٹیز وغیرہ اور ملی لونڈنگ کا کیس اس میں بھی چھے سے ساتھ مہینے نے بہائنڈ دی بار رکھا گیا but this is very unfortunate کہ ان کے حلاف ایک سو دس گوان ہے 58 والیمز کا یہ ریفرنس ہے لیکن ایک بھی ایسا انکمنیٹنگ مٹیریل کوجن یہ کنکیڈ ایویڈنس صفحہ مثل پر نہیں لیا گیا اور کل جو اس حوالے سے ایک آرڈر بھی لاہور ہائی کورٹ کے ریفری ججز کی طرف سے آیا ہے 27 پیجز کا اس کے اندر بھی کوئی ایسا مٹیریل جو ہے وہ کورٹ کی پاس نہیں آیا جس کے جو کہ شباز شریف کو اس آفینس سے کنیکٹ کرتا ہو لہٰذا کوٹ نے کل جو ریمارکس پاس کی ہیں ڈیٹ ایزا چار شیٹ اگینس دی پرفارمس آف نیاب اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیاب کے پاس جب اتنے زیادہ ایویڈنسیز ہی نہ ہو کہ وہ کسی شخص کے علاوہ کوئی جرم کوئی ایکوزیشن یا الیگیشن ثابت کر سکیں تو وہ کیوں کر کسی شخص کی لیبرٹی کو کرٹیل کرتے ہیں اور اسے بہائنڈ دی باہ رکھتے ہیں وہ جیل میں رکھتے ہیں جو کہ اس کو کمپنسیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ آرٹیکل نو کی بھی حلاف وردی آرٹیکل چودہ کی بھی حلاف وردی ہے اور ہیومیر رائٹس ایکٹ جو ہے انٹرنیشنل اس کے آرٹیکل چھے کی بھی حلاف وردی ہے کہ آپ کیوں کسی شخص کو اتنے لانگ چنور کے لیے بہائنڈ دی باہ رکھتے ہیں کبھی چھے مہینے کے اگر آپ کو یاد ہو تو آشیہ نا ہاؤسنگ سوزائیڈی میں 128 دن کے مصباح شریف کو بہائنڈ دی باہ رکھا گیا لہذا یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہیں نیب عبیت کوئی سالڈ ایویڈنس سامنے لانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے بریسٹر وقاس سبریس صاحب آپ نے وقت دیا بول ٹیلیویڈن کو آپ کا شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ اے فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں رسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول